اسلام علیکم ویوز آخرکار سعودی حکام نے ولی اہد بن سلمان پر ہونے والے حملے کے حقائق کے سامنے اپنے گھٹے ٹیک دیئے ہیں حملے کی تمام تفصیلات عرب ٹی وی کو فراہم ہو چکے ہیں لیکن تمام تفصیلات دیکھنے سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جی ہاں 21 اپریل کے رات بغاوت کی نتیجے میں سعودی شہزادہ اہد بن سلمان قتل ہوا یہ وہ ریپورٹ تھی جو سب سے پہلے مصری ٹی وی نے شائع کی جس کے بعد سعودی شہزادے کی ہلاکت نے پوری دنیا میں حلچل مچا دی اس خابر کے بعد سعودی حکومت کا رویہ جھوٹ اور فرے پر مبنی نظر آیا اور سعودی حکام مسلسل اس بات کی تردید کرتے ہوئے نظر آئے کہ کسی قسم کا کوئی حملہ ہوا ہی نہیں سعودی حکومت میڈیا اور لوگوں کے دباؤ سے وقفے وقفے سے کوئی نہ کوئی نئی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے تاکہ لوگوں کو اتمنان رہے لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ سعودی شہزادہ بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ مصر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ چھوٹیاں گزارنے کے لیے گئے ہیں جہاں پر انہیں ایک دعوت پر مدو کیا گیا تھا لیکن اب تمام حقائق کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ ولی اہد بن سلمان پر بغاوت کی رات حملہ ہوا اور یہ حملہ شدید قسم کا تھا جس کے بعد شہزادہ سلمان انتہائی زخمی ہو گیا اور اس کا علاج اب دنیا کے بہترین ہسپتال میں جاری ہے جس کی فوٹیج بھی باقاعدہ طور پر سعودی حکومت کے آفیشل پلیٹ فارم سے شیئر کر دی گئی ہے لیکن میڈیا کی سوالات ابھی بھی ختم ہونے کو نہیں ہیں کہ بغاوت کے نتیجے میں زخمی ہونے والے اہد بن سلمان پر حملے کی تفصیلات اتنی دیر تک چھپانے کے بعد اب کیوں ظاہر کی گئی ہیں یہ تمام تفصیلات آخر کار سامنے آ چکی ہیں اور سعودی شہزادے کی ہلاکت کی نہیں بلکہ وہ شدید زخمی ہو چکی ہیں ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے تمام نئے انفومیٹی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس ویڈیو کے بارے میں نیچے کمنٹ باکس میں